الیکشن نہیں ہو رہے یہ میں مطلب لوں وقت پر میری صرف ایک ہے اگر کہ یہ لوگ اعتصاب نہیں کریں گے اور یہی کہیں گے کہ کوئی بھی ہے پیپلز پارٹی ہے نواز شریف ہے عمران خان ہے علی بے زیر بکر کوئی بھی آ جائے پھر میرے خیال میں ہم جو نسبتاً شرفہ طبقہ ہے وہ پاکستان سیاست سے نکل جائے گا باہر ہم نہیں لڑیں گے الیکشن ہم کو یہ داندلی نہیں چاہیے یہ کسی کی میراس نہیں ہے یہ ان پر ہاوی کیوں ہوتے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ لوگوں نے پیسے کھائے ہیں پیسے باہر لے گئے ہیں سب کچھ ہوا ہے مگر اس کے باواجی بیگر کے اس وقت جو اتھارٹی ان پاور ہے جو میں دیکھ رہا ہوں ایک عام سرویسز ہیں ان کی محنت بھی ہے محنت بھی ہے ایک جوڈیشری ہے خدا ان کا بھلا کرے خدا ان کو تعفیق دے ہم سب نے حلف اٹھایا ہوا ہے ایمین ایز ایم پی ایز پریزیڈنٹ پرائم میسٹر چیف پریزیڈر گورنرز ایبری بیٹی اس حلف کا کیا بنا کہاں گیا ہے وہ حلف کہ جو جوڈیشری فیسٹا کرے گی عامنا صدق نہ جوڈیشری کو گالیاں دیتے ہو فوج کو براولا کہتے ہو کیونکہ وہ دو ہیں پاکستان کو امید ہے کہ شاید یہ تو اب تبکے ایسے ہیں یہ ادارے ایسے ہیں کو نجات دے لائیں میری ان سے گزارش ہے ذاتی طور پہ مہربان کر کے پاکستان کو بچائیں نہیں تو جس طریقے سے جس ڈگر سے جا رہا ہے سلسلہ اگر کہ ان پارٹیز میں سے کوئی بھی واپس آیا پاکستان نہیں بچے گا میں آج بھی کہہ رہا ہوں میں نے نائنٹی فور میں کہا تھا کہ پاکستان نیڈز بلڈ اور بلوچستان اس پاکستان نائی مانے بیس سال کی بات بلوچستان کا تو کہتے ہیں کہ جی وہ سی پیک ہو گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا گوادر ہو گیا گوادر فادر پادر پادر بہت ہے ان جوتے کو that is one and the same thing وہ مہینہ گھر ہے حساب کریں الیکشن کرنے میں تو مہربانی کر کے جتنا ہمی وقت لگے ان کو بنگنا دیش میں ہوا باقی جگہوں پہ ہوا برما میں ہوا بھئی لوگ پیسے کھا گئے ہیں بیج ملک بیچ دیا اسمائی پاشا ایجپٹ کو بیچ دیا تھا لنڈن اور انگلینڈ اور ہولینڈ کا قرضہ دے کر اس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کے کیسے چل رہے ہیں مریم نواز کے کیسے یہ ملک بیچ کر کسی کے حوالے کر دیں گے انڈیا کے ساتھ ڈیالوگ چلتا ہے انڈیا کے ساتھ سب کچھ چلتا ہے بھئی کیونکہ تمہاری بزنس ہے بزنس کرو مگر اگر ملک میں رہتے ہو تو پھر ملک ہے تو ہم سب ہیں ملک نہیں ہے تو کچھ نہیں بہتا